موسیقی میں اس وقت کورٹ فتی خان میں ہوں اور آپ میرے پیچھے جو امارت دیکھ رہے ہیں وہ ایک قرآن گردوارے کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس گردوارے کی اسٹری بتائیں گے میں ہوں عطیقر احمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول مائٹ پاکستان کورٹ فتی خان کا نام سردار فتی خان کے نام پر ہے جو کہ برطانوی راج کے آغاز میں اٹک کے روح روان تھے یہ گردوارہ فیسیل فتی جنگ میں مین کو ہارٹ روڈ سے تقریباً دس کلومیٹر کورٹ فتی خان قائم میں ہے اس گردوارے میں ایک سکھ بزرگ بابا تھان سن ہوتے تھے جو اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے پاکستان بننے کے بعد یہ بزرگ اب بابا سلطان کے نام سے مشہور ہیں اس گردوارے کا سن تعمیر تو معلوم نہیں پر کہا جاتا ہے کہ یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں تعمیر ہوا اور وہ انیسویں صدی کے شروع میں حکمران رہے پاکستان بننے سے پہلے یہاں بیساکی کے موسم میں ایک میلہ منقض ہوتا تھا جس میں سکھ جمع ہوتے تھے ایک اندازے کے مطابق اٹھارہ سے ترانوے میں چار ہزار کے قریب لوگ اس میلے میں شریک ہوئے اس گردوارے کی امارت کے پاس ہی ایک پرانا دروازہ بھی ہے جو کہ شاید کسی ٹائم اس کی چار دواری کا حصہ رہا ہوگا اس گردوارے کے کمرے کے تین دروازے ہیں ایک دروازہ مشرق دوسرا شمال اور تیسرا مغرب کی جانب کھلتا ہے مشرقی دروازے کے باہر ٹائلز کی اوپر مختلف لکھائی کی گئی ہے جو کہ شاید گرمکھی زبان میں ہے بہت سی تصاویر جو سخت تاریخ کے بارے میں بتاتی ہیں اس امارت کے دیواروں پر نظر آتی ہیں لیکن وہ اب کافی خراب ہو چکی ہیں اس گردوارے میں سیڑھیاں بھی موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے پہلے آپ اس کے دوسرے حصے اور پھر چھت پر بھی پہنچ سکتے ہیں گردوارے کے فش پر ٹائلز کی اوپر کچھ لوگوں کے نام شہر کے نام کے ساتھ درج ہیں ان لوگوں نے اس کی تعمیر میں مالی معاونت کی مقامی لوگوں کے مطابق اس گردوارے کی گمبت کی چھت پر پیتل کا خوبصورت کام ہوا تھا جو کہ بعد میں لوگوں نے اتار لیا موسیقی 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 کورٹ فتح خان میں اس گردوارے کے علاوہ اور بھی تاریخی تعمیرات موجود ہیں جن میں پرانے پل اور ایک تاریخی مسجد بھی شامل ہے یہ تعمیرات سردار فتح خان کے دور میں کروائی گئیں موسیقی موسیقی فتح جنگ تحصیل کی ایک تاریخی حیثیت ہے اور یہاں سیاحت کے کافی مواقع موجود ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ مناسب انتظامات کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے موسیقی موسیقی